اسلام علیکم ناصرین پیارے ناصرین آج جو ضروری باتیں ہم آپ کو بتانے جارے ہیں اسے سن کر آپ کا بھی ایمان تاسہ ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی جان کی قربانیاں دے رہے اللہ تعالیٰ آ کے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا ناصرین قرآن پاک کے سب سے آخری بارے میں ایک سورہ ہے جسے سورہ بروش کہا جاتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاختود کا ذکر فرمایا ہے کہ جن کے بارے میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسلم شریف میں پورا ایک واقع ذکر ہے کہ ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کو یہ واقع سناتے ہوئے فرمایا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ظالم تھا وہ لوگوں کو مجبور کرتا کہ سب ہی اسے اپنا خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ کرے ناصرین یہاں ایک بات یاد رکھی جائے کہ یہ بادشاہ فیرون نہیں تھا بلکہ یہ کوئی دوسرا بادشاہ تھا اس بادشاہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا بادشاہ اس جادوگر کی بہت حصت کیا کرتا تھا لیکن جب وہ جادوگر بڑھا ہو گیا تو ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت اب میں بڑھا ہو گیا ہوں کچھ پتہ نہیں کب میری موت کا وقت خریب آ جائے اس لئے آپ میرے پاس کوئی چھوٹے لڑکے کو بھیج دیا کریں تاکہ میں اسے اپنی جادو کی قلعہ سکھا دو ورنہ موت کے ساتھ میرا یہ ہنر بھی ختم ہو جائے گا بادشاہ کو بھی یہ بات پسند آئی اور اس نے اپنے شہر کے ایک دس سال کے لڑکے پر یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ روسانہ جادوگر کے پاس جا کر اس سے اس کا جادو سکھے بادشاہ کے حکم پر وہ لڑکا روسانہ جادوگر کے پاس جانے لگا اور اس کی پاس کئی گھنٹوں بیٹھ کر جادو کے بارے میں سیکھتا وہ لڑکا روسانہ جس راستے سے جادوگر کے پاس جاتا تو اسی راستے میں ایک پیڑ کے نیچے ایک اللہ والے بزرگ اسے روسانہ بیٹھے نظر آتے پہلے تو کئی دنوں تک وہ انہیں نظر انداز کرتا رہا لیکن ایک دن وہ لڑکا ان اللہ والے بزرگ کے پاس گیا اور ان سے ان کے بارے میں پتا کیا تو اللہ والے نیک بزرگ نے اس بچے کو دین کی بہت سی باتیں سکھائی جو کہ اسے بہت زیادہ پسند آئی پھر وہ روسانہ جادوگر کے پاس آتے چاہتے تھوڑی دیر کے لیے ان اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کے بارے میں باتیں سنتا لیکن اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان اللہ والے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہمیشہ اس لڑکے کو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر لگ جاتی جس کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے کو بہت ڈاڑتا اور جب یہ لڑکا لڑتے ہوئے اس اللہ والے کے پاس بیٹھتا تو گھر پہنچنے میں بھی دیر ہو جاتی اور جس کی وجہ سے گھر والے بھی بہت حصہ ہوتے آخر جب اس مسئلے کی شکایت اس لڑکے نے اللہ والے بزرگ سے کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بیٹے تم دین سمجھنے کے لیے اتنی خوربانیاں دے رہی ہو اس لیے تم ایک کام کرو کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ آخر اتنی دیر کیوں ہو گئی تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والے پوچھے کہ آخر اتنی دیر کیوں لگی تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا لیکن یاد رکھنا کہ کبھی بھی کسی کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا ورنہ یہ میرے لیے ایک مسئبت کا سامان ہوگا اللہ والے کی نصیحت پر اس لڑکے نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا ایک دن راستے سے جاتے ہوئے اچانک بیس سڑک میں ایک بہت ہی زہریلا سامپ آ کر بیٹھ گیا کہ جسے دیکھ کر سبھی لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے کوئی آگے بڑھنے کی حمد نہ کر پایا تو اس وقت اس لڑکے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں آزما کر دیکھوں گا کہ آخر جادوگر سچا ہے یا وہ اللہ والے بسرگ اور پھر اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ اگر جادوگر سچا ہے اور وہ نیک بسرگ جھوٹے ہیں تو میرے اس پتھر سے سامپ کو موت کی گھاٹ اتار دے اتنا کہہ کر اس لڑکے نے پتھر چلا دیا لیکن اس پتھر سے سامپ پر ذرا بھی حسر نہ پڑا بلکہ وہ تو اور زیادہ فوں کارٹنے لگا تو اس لڑکے نے دوسری بار آسمانے کے لیے ایک دوسرا پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ اگر وہ اللہ والے بسرگ سچے ہیں اور جادوگر جھوٹا ہے تو میرے اس پتھر سے سامپ کو موت کی گھاٹ اتار دے اب یہ کہہ کر جیسے ہی اس لڑکے نے پتھر چلایا تو سامپ کو لبتے ہی وہ مر گیا کہ جسے دیکھ اس لڑکے کو بھی یقین ہو گیا کہ اللہ والے بسرگ سچے ہیں اور وہ جادوگر جھوٹا ہے جب اس لڑکے نے جا کر یہ بات ان اللہ والے بسرگ کو بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ بیٹا اب تم مجھ سے بہتر بن چکے ہو اس لیے آج سے تم بھی لوگوں کو اچھے اچھے باتیں سکھایا کرو حدیث میں آتا ہے اس دس سال کے لڑکے کو اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے اتنی زیادہ طاقت اتا فرما دی تھی کہ وہ ہر طرح کے مریض کو اللہ تعالی سے دعا کر کے بلکل صحیح کر دیتا اس کے پاس جاہے جیسا بھی مریض آتا وہ اس کے سر پر اللہ کا نام لے کر جیسے فونکتا تو وہ مریض بلکل ٹھیک ہو جاتا یہاں تک کہ یہ خبر بادشاہ کے ایک خاص وزیر تک پہنچی وہ وزیر کچھ بیماریوں کی وجہ سے آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا اس لئے یہ خبر ملتے ہی وزیر جلدی سے اس لڑکے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے بچے میں تمہارے لیے بہت قیمتی قیمتی تحفے لے کر آیا ہوں تم انہیں قبول کرو اور میری آنکھیں ٹھیک کر دو تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے تمہارے تحفے کی کوئی ضرورت نہیں اور آنکھیں میں ٹھیک نہیں کرتا بلکہ میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے اس لئے تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو میں دعا کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دے لڑکے کے کہنے پر وزیر نے فوراً ایمان خبول کر لیا تو لڑکے نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی دعا کی تو وزیر کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اس لڑکے کو گلش سے لگا لیا اس کے بعد جب اگلے دن وہ وزیر بادشاہ کے محل میں پہنچا تو بادشاہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر میرے نابینا وزیر کی آنکھیں کیسے واپس آ گئی تو اس وزیر نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت یہ آنکھیں مجھے میرے اللہ نے واپس کیے ہیں تو یہ سن کر بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ کیا تم میرے علاوہ بھی کسی کو اپنا خدا مانتے ہو تو وزیر نے کہا کہ میں آپ کو نہیں میں جس کو خدا مانتا ہوں وہ آپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور اسی نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے یہ سن کر بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے پوچھا کہ آخر تم کو اس کے بارے میں کس نے خبر دی تو وزیر نے جب انکار کیا تو بادشاہ کے حکم پر اس وزیر کو بہت زیادہ مارا گیا آخر مجبور ہو کر وزیر نے بادشاہ کو سب کچھ سچ بتا دیا وزیر کے بتانے پر اس لڑکے کو محل میں بلایا گیا اور پھر بادشاہ نے غصے میں اس لڑکے سے پوچھا کہ آخر تمہیں اس نئے دین کے بارے میں کس نے بتایا تو پہلے تو اس لڑکے نے بھی انکار کیا لیکن بادشاہ کی طرف سے ستائے جانے پر اس لڑکے نے سب کچھ بتا دیا تو بادشاہ نے ان اللہ والے بزرگ کو بھی محل میں بلایا اور اپنے وزیر کے ساتھ کھڑا کر کے کہا کہ تم دونوں اپنی دین کو چھوڑ کر مجھے اپنا خدا مان لو ورنہ دونوں کا بہت برا انجام ہوگا لیکن دونوں حسرات نے صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے ایک لکڑی کاٹنے کا آرہ مگا کر ان دونوں کو کاٹ کر شہید کر دیا بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ ایسے دردناک موت دیکھ کر یہ لڑکا خود ہی اس نئے دین کو چھوڑ دی گا لیکن وہ لڑکا لگاتار انکار کرتا رہا آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے غصے میں اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو بھی کسی اونچی پہاڑ پر لے جا کر نیچے فینک دو بادشاہ کے حکم پر وہ سپاہی جیسے ہی اس لڑکے کو لے کر ایک اونچی پہاڑ پر پہنچے اور اسے نیچے فینکنا چاہا تو اچانک اس لڑکے نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ میری ان لوگوں سے حفاظت فرما جیسے اس نے یہ دعا مانگی تو اچانک پہاڑ ہلے لگا اور وہ سبھی وزیر پہاڑ کے نیچے گر کر مر گئے وہ لڑکا اکیلا ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آخر میرے وزیروں کا کیا ہوا ہے تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا یہ سن کر بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے اپنے دوسری کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس لڑکے کو ایک ناؤ میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں پھیک کر آؤ بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا لیکن جیسے ہی وہ سپاہی سمندر کے بیچ اس لڑکے کو پھیکنے لگے تو اچانک ناؤ اتنا زیادہ ڈگمگائی کہ وہ سپاہی سمندر میں گرے اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس لڑکے کی حفاظت فرمائی وہ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو گیا دربار میں پہنچتے ہیں اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت آپ چاہے جو بھی کر لے مجھے قتل نہیں کر پائیں گے کیونکہ میرا اللہ میری حفاظت کرتا ہے لیکن ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو مجھے قتل کر سکتے ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ آخر وہ کیا طریقہ ہے تو لڑکے نے جواب دیا کہ آپ ایک میدان میں ملک کے سارے لوگوں کو جمع کریں لکڑی میں مجھے بان کر لٹکا دے پھر دور کھڑے ہو کر ایک تیر پر بسم اللہ ربالغلام پڑھ کر وہ تیر میری طرف چلا دے ایسا کرنے سے آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ سارے ملک کے لوگوں کو جمع کیا اور پھر لڑکے کو لکڑی میں بان کر اس پر بسم اللہ ربالغلام پڑھ کر ایک تیر چلایا تو وہ تیر سیدھے جا کر اس لڑکے کی گردن میں لگا کہ جس کی وجہ سے اس لڑکے کی شہادت ہو گئی لیکن یہ منظر دیکھ میدان میں کھڑے سب ہی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ نے تیر چلانے سے پہلے جس اللہ کا نام لیا وہی ہمارا اصلی خدا ہے کہ جس کے نام پر اس چھوٹے لڑکے نے اپنی جان خربان کر دی اور پھر اسی وقت میدان میں کھڑے ہزاروں لوگ اللہ پر ایمان لے آئے کہ جسے دیکھ کر بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا آخر بادشاہ نے حکم چاری کیا کہ جس نے بھی اللہ پر ایمان لیا ہے میں ان سبی کو جلا کر ختم کر دوں گا اور پھر بادشاہ نے ایک بھڑکتی آگ جلوائی کہ جس میں ان سبی ایمان لانے والوں کو زندہ ہی جلا کر شہید کر دیا قرآن میں انہی لوگوں کو اصحاب الاخدود کہا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کئی طرح سے نوازتا ہے نمبر ایک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے نمبر دو اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور نمبر تین اسے قیامت کے دن کوئی بھی گھبرہت نہ ہوگی قیامت میں گھبرہت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور سبھی انسانوں سے تو حساب لیا جائے گا لیکن شہید بخیر حساب و کتاب کی ہی جنت میں جائیں گے اس نے چاہے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ کی راہ میں شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ماف کر دی جائیں گے اور اس کے سر پر ایک ایسا تاز رکھا جائے گا کہ جس کے خوبصورتی قائنات کے ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے ستر سے زیادہ لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے جا سکتا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے شہید بندے کی اتنی زیادہ فصیلت بیان کی ہے کہ فرمایا ہے اے لوگوں تم میرے شہید بندے کو مرا ہوا مت کہا کرو بلکہ وہ تو میرے پاس زندہ ہے اور میں اسے رزق دیتا ہوں قرآن پاک کی سورہ بکرہ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اور ایک دوسری جگہ سورہ آل عبران آیت نمبر 179 میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہر کی سنے مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے روسی پاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بھائی اوحت میں شہید ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے فرتے ہیں جنتی میوے کھاتے ہیں سونے کی ان کندلوں میں رہتے ہیں جو ارش کے نیچے لٹک رہی ہیں جب ان شہدائے کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیسہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہماری بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں سندہ ہیں تاکہ وہ زہاد سے بے رغبتی نہ کرے اور جنگ سے بیٹھ نہ رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا پس یہ آیت ناصل فرمائے اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہے جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی ان سبھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتوں سے نمازتا ہے اور ہماری سامنی تو وہ مردہ شکل میں نصر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمارے پاس زندہ ہوتے ہیں مردہ تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو کی اپنے گھروں میں عام موت مرتے ہیں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے اس کے جسم میں شہادت کے وقت ذرا بھی درد نہیں ہوتا وہ صرف ہمیں خون میں تڑپتا نصر آتا ہے لیکن حقیقت میں اسے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں شہید ہونے کا کچھ الگی مزا دیرا ہوتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سبھی سے پوچھے گا تو نہیں جانا چاہتا تو سبھی انکار کر دیں گے لیکن شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک پار پھر سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیری راہ میں ایک پار پھر سے شہید ہو جاؤں اور مجھے پھر سے وہ مسا ملے جو جنت میں بھی نظر نہیں آتا ناصرین روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چاکو وغیرہ سے تھوڑا سا کٹ جاتے ہیں تو اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹتی ہے اب آپ اندازہ لگائیں تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اتنی جگہ سے ہماری روح ہٹتی ہے اب جس دن ہماری پورے جسم سے روح ہٹے گی تو پھر کس طرح تکلیف ہوگی لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بندہ ان سبھی تکلیفوں سے دور رہتا ہے اسے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو گھر میں رہتے ہوئے موت آنے پر ہوتی ہے حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرتے رہے اور وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں اپنے گھروں میں عام موت مت مرنا ورنہ اتنی زیادہ تکلیف ہوگی کہ جیسے جسم کو کیچو سے کاتنے میں ہوتی ہے اور اگر شہید ہو کر کے وفات ہوگی تو روایتوں کے مطابق صرف اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی ایک چھیٹی کے کاتنے سے ہوتی ہے ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا تو تن من کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں اور مجھے پھر سے زندہ کیا جائے اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور مجھے پھر سے زندہ کیا جائے اور میں پھر شہید کیا جاؤں اور مجھے پھر سے زندہ کیا جائے ناظرین اب ان سبھی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین میں شہید ہونے والے ہمارے فول جیسے پیارے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ محبوب ہوں گے جب ہم سب لوگ ان پیارے پیارے بچوں کو اتنی زیادہ محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو جس مقدس جات کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی یہاں کتنا زیادہ محبت سے رکھتا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شہادت کی موت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو ناصرین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ